اگر آپ کے پاس دھومس گلکولیس 11 ایڈیشن چپٹر نمبر 3 ڈیفرینٹیشن کا ہے ایک سیز 3.8 ہے سیکشن 3.8 ڈیفرینشل اینڈ لینیرائزیشن کا ہے یہ آپ کے پاس ٹوپیک کا نم ہے آپ کے پاس ڈیریویٹیو انڈیفرینشل فارم انہیں ایکسرسائز 19 to 30 find dy اب dy کیا ہے یہ بیسیکلی ڈیریویٹیو ہے with respect to x is function کا اس میں سے ہم نے dy کی ویلیو کو نکالنا ہے اس میں سے ہم نے dy کی ویلیو کو نکالنا ہے تو کس طرح سے اس ایکسرسائز میں question 19 to 30 کو ہم نے step by step solve کرنا ہے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس question number 19 ہے given آپ کے پاس y is equal to x power 3 minus 3 اور یہ under root x لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو differentiate کرنا ہے with respect to x کیونکہ why اب ہمارے پاس function کس کا ہے x کا ہے نا تو differentiate کریں گے with respect to x تو میں یہاں لگتا ہوں differentiate with respect to x by differentiate with respect to x x کے لحاظ سے جب ہم اس کا derivative لیں گے تو کیا بنے گا student دیکھیں یہاں پر اس کا d by dx لکھتا ہوں میں d by dx into y اسی طرح ادھر بھی میں لکھتا ہوں d by dx into function ہے آپ کے پاس x کی پاور 3 minus 3 اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں x and root کو x کی پاور 1 by 2 اب میں نے اس کا derivative لے نا تو derivative کس طرح لوں گا دیکھیں پہلے اس کی پاور رول لگائیں گے نا دیکھیں میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پاور رول کا فرمولہ کیا ہوتا ہے فرمولہ یہ ہوتا ہے کہ اگر d by dx اگر آپ derivative لے لے رہے ہیں x power n کا تو جو power ہے وہ پہلے آتی ہے اور power میں ایک کم کر دیتے ہیں جسٹ اتنا ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر again is x کا derivative لیتے ہیں وہ 1 کے equal ہوتا ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اب اگر آپ گھر کریں سیم وہیں رول مجھے یہاں پہ use کرنے یہ جو power ہے یہ پہلے آئے گی ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ اس کے derivative کو پہلے اندر multiply بھی کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں d by dx ٹھیک ہے into x power 3 اور یہ constant value ہے یہ باہر آ جائے گی اور d by dx اندر لگ جائے گا d by dx into x کی power 1 by 2 two الگ الگ میں نے اس کو differentiate کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب left side پر یہ چیزیں ویسے لکھا رہے نہیں دیں کیا چیزیں آپ کے پاس d y by dx ٹھیک ہے d y by dx is equal 2 اس چیز کے اس کی power میں پہلے لکھ لوں گا پھر power میں ایک کم کر دوں گا تو 2 ہو جائے گی minus 3 ویسے اس کی جو power ہے یہ پہلے آئے گی پھر power میں ایک کم ہوگا 1 by 2 minus 1 کریں گے تو minus 1 by 2 ہو جائے گا power مزید اس کو ہم جب solve کریں گے تو اس cancer کیا بنے گا آپ کے پاس دیکھیں اس میں سے اگر آپ گوھر کریں یہ 3x کیر ہے نا یہ دیکھیں 3x کیر minus 3 by 2 اور یہ x کی بار 1 by 2 ہے جب نیچے لکھوں گا تو x کی بار positive 1 by 2 بنے گا اور positive 1 by 2 مجھے پتا ہے وہ under root کے equal ہوتی ہے یہ 2 لکھا ہوا ہے اب next مجھے کیا فائنٹ کرنا تھا اگر آپ گوھر کریں مجھے فائنٹ کرنا ہے d y تو d y فائنٹ کرنے کیلئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو d x کو اس طرح لکھنا پڑے گا تو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ڈی وائے یہی پر لکھا رہنے دیں ٹھیک ہے 3x کیر minus 3 by 2 under root میں x ٹھیک ہے into d x یہ d x یہاں پر divide ہو رہا ہے اس طرح فقر ملٹی پھلے ہوگا جی تو یہ ہمارے پاس آنسر ہے اسی طرح question number 20 کو سٹسا سید اسی میتھرڈ سے دیکھیں ہیں کہ رہی ہے اب اس کو ہم سول کرتے ہیں تو میں اس کو ڈیفرنشیٹ کروں گا with respect to x ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈیفرنشیٹ with respect to x کے لحاظ سے اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے تو یہ کیا بنے گا آپ کے پاس بنے گا d y by dx ٹھیک ہے is equal to یہاں پہ بھی میں لکھتا ہوں d by dx اور اس کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس x اور انڈر اوٹ میں آپ کے پاس کہہ گیا میں نے 1 minus x اکیر انڈر اوٹ کی ویلیو میں 1 by 2 لکھ لیتا ہوں زیادہ بہتر رہے گا اب اگر آپ گور کریں ٹھیک ہے اگر آپ گور کریں کہ ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں فرمولہ کیا ہوتا ہے اگر ہم نے derivative لے نا d by dx into یہ آپ کے پاس f of x فنکشن ہے اور یہ کوئی دوسرا فنکشن ہے وہ بھی x کا ہی ہے ٹھیک ہے دو فنکشن ہے لیکن product میں آ رہے ہیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ first function کو exit رکھتے ہیں اور derivative لیتے ہیں second function کا ڈی بائی ڈی ایک سیکنڈ فنکشن کیا ہے آپ کے پاس g of x ہے plus second function ویسے لکھتے ہیں first function کا derivative لیتے ہیں d by dx f of x جی تو یہ rule ہم نے یہاں پر لگانا ہے ٹھیک ہے derivative کا rule ہے product rule اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ rule ہم نے لگانا ہے اب ہمارے پاس ایک function ہے یہ first function consider کریں آپ اسے آپ اسے second function consider کریں ٹھیک ہے تو اس کا derivative لیں first function exit second کا derivative تو مجھے کس کا لینا تھا second کا derivative تو second ہمارے پاس فنکشن کیا یہ ہے اس کا derivative لیں گے power rule کی پیس پر اس کی power پہلے آ جائے گی ٹھیک ہے چلے میں ڈریکٹ کر لیتا ہوں ڈی بائی ڈی ایکس into one minus x کی ہے یہ انٹریکٹ کر رہا ہوں اسی لیے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آ سکیں کسی نہ کسی طریقے سے plus کا sign لگاتے ہیں پھر second function ویسے لکھتے ہیں اب second function میں ویسے لکھوں گا one minus x secure اور اس کی power one by two first function کا derivative لوں گا تو ڈی بائی ڈی ایکس لگا لکھوں گا derivative ہے نا first function کیا ہمارے پاس x ہے تو یہ x یہ rule product rule کہتا ہے اسے basically یہ دب use ہوتا ہے جب کوئی دو function product کی فارم میں آ رہے ہوں یہ دے دیکھیں product کی فارم میں دو function آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا دو function product میں نہیں تھے اب یہاں پر x کو ویسے لکھیں اب اس کا derivative لکھیں لیں گے پہلے پھر power میں اکم کر دیں گے one minus x secure ٹھیک ہے اس کی power one by two ہے منس ہم one کریں گے تو منس one by two ہو جائے گی power اس کی اب پھر power چھوڑ کا اس کے اندر والے اسے کا derivative لینا پڑتا ہے جسے ہم کہتے ہیں inner derivative inner part کا derivative one minus x secure plus cosine ویسے لکھتے ہیں one minus x secure اور اس کی پر one by two ویسے اور یہ x ہے تو اس کا derivative کیا ہوگا one ہوگا ٹھیک ہے یہ جسے ہم نے پہلے پڑی ہوئی ہیں product رول کیا ہوتا ہے power rule کا فارمولہ کیا ہوتا ہے ڈبین رول question rule جسے بسیکلی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ چیز ہم نے پہلے پڑی ہوئی ہیں جسٹ recall کرونے کا مطلب یہ آپ کو سمجھ آ سکی ہم نے ٹاپے کو اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم solve کرتے ہیں دیکھیں اب اسی طرح دیکھیں اس ورے فنکشن کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ون مائنس ایک سکیر اور اس کی پاور ون بائی ٹو ہے اب پھر بلاس کا سین لگانا پڑے گا اب بھی اس ورے فنکشن کو میں لکھتا ہوں یہ کہ آپ کے پاس ایکس ٹھیک ہے ملٹیپلائی بائی وان بائی ٹو انٹو ون مائنس ایک سکیر اور اس کی پاور نیگیٹیو ون بائی ٹو اس چیز کا ڈیریوٹر کیا بنے گا ون کانسٹ اس لیے اس کا ڈیریوٹر زیرو مائنس ویسے ایک سکیر کا ڈیریوٹر کیا ہوتا ہے ٹو ایکس ہوتا ہے سٹوڈرٹ اگر آپ گور کریں اس ٹو سے یہ ٹو کٹ جائے گا ٹھیک ہے مسجد اس کو ہم آگے سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹوڈرٹ یہ دیکھیں یہ اگر آپ گور کریں مجھے یہ نیگیٹیو پاور میں نے چاہیے میں کہتا ہوں مجھے اوپر پاور پازٹیف چاہیے تو میں اسے کاما نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میں چیز کو کاما نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو ہے نیگیٹیو پاور نیگیٹیو پاور نیگیٹیو پای ٹو یہاں نہیں ہے تو یہاں پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا جیسے ڈیوائیڈ ہوگا نا ڈیوائیڈ والے نیگیٹیو پای ٹو کو میں اوپر لکھوں گا تو پاسٹیو پاور کیا رہ جائے گی وان مائنس ایک سکیئر کی پاور وان بائی ٹو ٹھیک ہے اور جیسے یہ یہ چیز نیچے ڈیوائیڈ ہوگی ڈیوائیڈ جائے گا اوپر لکھے گی تو پاسٹیو وان بائی ٹو ہو جائے گی پاور پھر میں پلاس انہیں ایڈ ایڈ اپ ہو جائے گی نا پھر یہ پلاس ایکس اب یہ چیز تو کاما نا چکی ہے ٹھیک ہے اور ان ٹو ٹو بھی کاما نا چکا ہے تو ساتھ میں کیا رہ جائے گا آپ کے پاس مائنس ایکس رہ جائے گا آپ کے پاس پھر نہیں ہے اس لیے یہ مابی پاس کیا ہے وان مائنس ایک سکیئر اور اس کی پاور نائجیٹیوھ وان بائی ٹو انٹو ون مائنس ایک سکیئر پاور ہون ہے لیکن کی ضرورت نہیں ہے پھر اور یہ نائجیٹیو ایکس کا سکیئر ہے اس کو سول کریں گے تو آنصر کیا بنے گا آپ کے پاس مزید اس کو آگی یہ دیکھیں 1-x سیکیئر اور اس کی power negative 1 by 2 into 1-2x سیکیئر بنے گا اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 1-2x سیکیئر divided by نیچے یہ اس کی power negative 1 by 2 ہے جب نیچے لکھوں گا تو بنے گا positive 1 by 2 اور positive 1 by 2 اس کی ایک einen där root کے ایک وہ کلتی ہے اب یہاں پر کیا تھا dy by dx یہ جو dx ہے آپ اسے اس کے ساتھ لکھتے ہیں یہاں سے اسے ریموو کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آنسر بن جائے گا اب اس کے لیے اس طرح سے یہ دیکھیں ڈی وائی ڈی وائی ایکوال آ جائے گا آپ کے پاس ون مائنس دو ایک سکیر ڈیوائیڈ بائی انڈر روٹ ون مائنس ایک سکیر اور ساتھ میں یہ ڈی ایکس ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس کا آنسر ون مائنس ایک سکیر کی پاور نیگٹیو ون بائیو ٹو کو میں نے بہر کاموں نکالا تو یہاں پر کیا رہ جائے گا یہ ایکس ویسے رہ جائے گا اور دو سے دو کٹ چکا ہے مائنس ویسے رہ جائے گا ایکس بھی ویسے رہ جائے گا اب یہاں پر تو ہمارے پاس ون مائنس ایک سکیر کی پاور نیگٹیو ون بائی ٹو تھا ہی نہیں تو یہاں پر کاموں نہیں نکاستے یہاں پر اس فیکٹر کے نیچے ڈیوائیڈ ہوگا ون مائنس ایک سکیر کی پاور نیگٹیو ون بائی ٹو ڈی بائی وائی کے ساتھ ڈی بائی ڈی ایکس لکھیں گے ڈی بائی ڈی ایکس لکھیں گے ڈی بائی ڈی ایکس ہم نے پروڈاکٹ روڈ لگایا تھا اگر دو فیکٹر کوئی آپس میں ملٹی پرائی ہو رہے ہیں نا دو فنکشن تو اس میں ہم کہہ لگاتے ہیں پروڈاکٹ روڈ لگاتے ہیں لیکن اگر دو فنکشن اوپر بھی ایکس کا فنکشن ہو نیچے بھی ایکس کا فنکشن ہو اور اگر وہ ڈی وائیڈ ہو رہے ہیں تو کوشنٹ روڈ لگاتے ہیں یا ڈیوین روڈ سے کہتے ہیں وہ رول کیا ہوتا ہے میں یہاں پر رول لکھتا ہوں دیکھیں اگر ڈی بائی ڈی ا اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اوپر بھی کوئی ایکس کا فنکشن ہے نیچے بھی تو اس کا رول یہ ہوتا ہے نیچے والے فنکشن کو اوپر اٹھا کر ویسے لکھتے ہیں اوپر والے فنکشن کا ڈیوین روڈ لیتے ہیں تو ڈی بائی ڈی ایکس انٹو اف اف ایکس فنکشن پھر درمیان میں منس لگاتے ہیں اب اوپر والے فنکشن کو ایزٹ رکھتے ہیں نیچے والے فنکشن کا ڈیوین روڈ لیتے ہیں تو ڈی بائی ڈی ایکس انٹو ج ڈیو آف ایکس فنکشن پھر ہول اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نیچے والے فنکشن کے سکیئر سے نیچے والے فنکشن کیا ہے جی آف ایکس ہے جب جیسی میں اس کا سکیئر لوں گا تو یہ اس طرح بن جائے گا یہ دیکھیں یہ تو یہ رول ہوتا ہے بسکلی یہ رول ہم نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اب میں اس کو کنسول کرتا ہوں دیکھیں اس کو کنسول کرنے کا طریقہ کیا ہے نیچے والے فنکشن کو اوپر اٹھا کر ویسے لکھا جاتا ہے اوپر والے فنکشن کا derivative لیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں جی ڈی بائی ڈی ایکس ٹھیک ہے اوپر والے فنکشن کے آپ کے پاس 2x ہے پھر منس کا سان لگاتے ہیں اوپر والے فنکشن ویسے اب نیچے والے فنکشن کا derivative لیتے ہیں تو نیچے والے فنکشن کے آپ کے پاس 1 پلس ایکس کا سکیئر پھر ہول اس کو دیوائیڈ کر دینا پڑتا ہے نیچے والی ویلیو کے سکیئر سے تو 1 پلس ایکس کا سکیئر پھر اس کا سکیئر لینا پڑتا ہے جی تو یہ ہم نے رول یہاں پر لگایا ہوئے جسے ہم کہتے ہیں کوئیشنٹ رول یا ڈویان رول تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ کے پاس دیکھیں 1 پلس ایکس سکیئر ویسے اوپر والے فنکشن کے آپ کے پاس 2x ہے تو 2 ایزٹ آئے گا کیونکہ x کا derivative 1 ہوتا ہے مائنس 2x ویسے لکھیں اب اس کا derivative لیں گے 1 constant اسی لئے اس کا derivative 0 تو 2x سکیئر کا derivative پاور رول کی بیس پر لگائیں گے پہلے پاور میں ایک کام کر دیتے ہیں تو یہ اس کا derivative بنتا ہے اب نیچے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1 پلس ایکس سکیئر کے ہول سکیئر سے جی تو آپ ہم آگے اس کو solve کرتے ہیں 2 کو اندر ملٹی پلی کریں تو بنے گا 2 پلس 2x سکیئر مائنس اور یہ دیکھیں 4x سکیئر بنے گا اب ہول ڈیوائیڈ کر دیں گے نیچے والی والیوں کے سکیئر سے 1 پلس ایکس سکیئر اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ اس طرح سے یہ دیکھیں 1 پلس ایکس سکیئر کا ہول سکیئر اگر آپ گور کریں آگے پاس لیپ ٹھین سائیڈ میں کیا تھا ڈی وائی بائی ڈی ایکس تمہیں یہاں پر جسٹ لکھتا ہوں ڈی وائی ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو یہاں پر دیکھیں 2 مائنس یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پر فور میں سے 2 سبجٹ ہوگا تو ٹو ایکس سکیئر ڈیوائیڈر بائی وان پلس ایکس سکیئر کا ہول سکیئر اب یہاں پر ڈی ایکس ڈیوائیڈ ہو رہا تھا جب دوسری طرح لکھیں گے تو یہ ملٹی پلے ہو جائے گا یہ جی تو ڈی وائی ہم نے فائنڈ کرنی تھی تو اس کی ویلیہ ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح کوشن نمبر ٹو کو سٹیپ بے سٹیپ سورپ کریں اسی طرح دیکھیں یہاں کے پاس کوشن نمبر ٹو ہے اس کو اسی طرح میتھل سے سٹیپ بے سٹیپ سورپ کریں سٹیپ 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 ایکس تو میں یہاں پر ٹریک دیکھتا ہوں ڈی وائی بائی ڈی ایکس ٹھیک ہے اس کا ڈیوائیڈ کرو لیں گے پاپ روال کے بیس پر ڈی بائی ڈی ایکس ٹھیک ہے ڈیو ایکس اندر روڈ ڈیوائیڈر بائی دو بائی 3 اندر روڈ ایکس اور یہ اس طرح سٹی میں بریکٹ میں لگتا ہوں سٹوڈنٹ میں نے اس کا ڈیویاں رول کی بیس پر ڈیریویٹیو لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ اب دیکھیں ٹو بائی تھری کو پہلے پہلے باہر لگ لیتا ہوں کیونکہ یہ تو کانسٹنٹ ویلیو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ نیچے والی ویلیو کے ہوں کے پاس وہیں ڈیویاں رول لگے گا جو میں نے آپ کو کشن بار ٹوٹیوان میں بتایا نیچے والی ویلیو کو کو اپر عطا کر ویسے لکھتے ہیں one plus under root x اوپر والی ویلیو کا ڈیریویٹیو لیتا ہے اوپر والی ویلیو ہمشult کے پاور پہلے arribe ہے نا پاور پہلے پاور میں ایک کم کر دیں گے تو ایکس کی پاور نیگٹیو ون بائی ٹو ہو جائے گی پھر منس کا سائن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایکس کی پاور ون بائی ٹو تھی نا یہ پاور تو پاور پہلے پھر پاور میں ون بائی ٹو منس ون کریں گے تو پھر نیگٹیو ون بائی ٹو آ جائے گا پھر منس کا سائن اب نیچے والی وے اوپر والی ویلیو کو بیسی لکھا رہنے دیتے ہیں نیچے والی value کا آپ نے کہہ لینا ہوتا ہے derivative لینا ہوتا ہے تو one constant اسی لئے اس کا derivative zero plus x under root کا derivative کیا ہوتا ہے power پہلے power میں ایک کم کرتے ہیں under root کی value کیا ہوتی one by two minus one کریں گے تو negative one by two ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے اب hole ہمیں ہم نے اسے divide کر دینا ہوتا ہے نیچے والی value کے سکیئر سے تو نیچے والی value کے آپ کے پاس one plus under root x اور اس کا سکیئر بنے گا اس طرح سے اگر آپ اور کنسٹوڑ ہے مزید اس کو آگے سول کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں two by three کو ویسے لی کھارنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں سے دیکھیں one by two ہے اس میں سے بھی one by two ہے تو one by two کو باہر کاما نکال لیتا ہوں تو one by two کو باہر کاما نکال لیا اندر کہہ رہ جائے گا one plus under root x ٹھیک ہے اور یہ اس کی جو value ہے یہ اس کی value اس میں میں چلیں ویسے لی کھارنے دیتا ہوں x کی power negative one by two minus اب اس کو کاما نکال لے x کی power negative one by two x کی positive one by two ہوں گے تو یہ کیا بنے گا دیکھیں x کی power one by two negative one by two add add up ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کر دیں گے پھر اس چیز کو نیچے والی one plus under root x اور اس کا سکیر اس طرح سے ٹھیک ہے two سے two cut جائے گا one by three رہ جائے گا اور اوپر اگر آپ گھر کریں اوپر آپ کے پاس کہہ دے کہ x کی power میں اسے کچھ اس طرح سے لکھتا ہوں one plus x under root ٹھیک ہے اور into x کی power negative one by two minus x کی power کیا بن جائے گیا آپ کے پاس 0 کسی بھی چیز کی power 0 جو 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ کے پاس کیا ہے one plus under root x اور اس کی power کیا ہے آپ کے پاس two اس کو مزید آگے solve کرتے ہیں step by step دیکھیں student x کی power negative one by two کو اندر اس طرح multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا آپ کے پاس اچھا multiply کرنے کا طریقہ x کی power negative one by two بنے گا پھر plus x کی power positive one by two x one negative one by two add up ہو جائیں گے تو کیا بنے گا x کی power کسی بھی چیز کی power 0 جواب 1 ہوتا ہے کہ پاس ٹھیک ہے student تو یہ اس کے ساتھ ملٹی پہ ہو جب اس کے ساتھ ملٹی پہ ہوگا تو یہ cancer one آ جائے گا اور یہ negative one ویسے لکھا رہے تھے divide ہو جائے گا 3 کو اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں 3 into 1 plus under root x اور اس کی power 2 جی تو اس کو ہم solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا دیکھیں اب یہاں پر دیکھا minus 1 سے positive one cancer root ہو جائے گا یہاں پر اوپر آ جائے گا x کی power negative one by two جب میں اسے نیچے لکھوں گا تو کیا بنے گا 3 x کی power positive one by two اور x کی power positive one by two x under root کے ایکول ہوتی ہے اور one plus x under root اور یہ اس کا whole square ہے جی تو اب ہم اس کو ہم نے value point کرنی تھی dy کی تو dy کو میں دوسرے تک لکھ دیتا ہوں کچھ اس طرح سے دیکھیں student تو dy کو میں دوسرے تک کچھ اس طرح سے لکھ دیتا ہوں dy is equal to one upon three under root x اور into one ٹھیک ہے پلس under root x کا سکیر اور ساتھ میں یہ dx آ جائے گا جی تو یہ یہ ہمارے پاس answer ہے اب اسی طرح question number 23 question number 23 ہے تو میں لکھتا ہوں differentiate with respect to x with respect to x کے لحاظ سے ہم نے اس کا derivative لینا ہے تو کس طرح سے لیں گے اب یہاں پر question number 23 تھوڑا complicated اگر آپ گر کریں پہلے تو question میں ہمارے پاس y specific given ہوتا تھا وہ x کا function ہوتا تھا اس کو differentiate کرتے تھے with respect to x اور dx کو دوسرے طرف لے جاتے تھے easy تھا لیکن یہاں پر تو x جو ہے اور y جو ہے یہ دونوں ایک ہی function میں involved ہو رہے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا تو میں لکھتا ہوں with respect to x differentiate کریں گے تو یہ جو power ہے یہ پہلے لکھے جائے گی two sorry power کہتا ہوں میں اسے یہ جو جسے ہم کہتے ہیں coefficient یہ cancel ہے اس لیے ویسے لکھا رہے لکھا رہا جائے گا d by dx into اس والے function کا derivative y کی power 3 by 2 کا derivative plus d by dx derivative لیں گے کس کا xy کا اب یہ product rule میں involved ہو رہا ہے منس پھر d by dx derivative لیں گے کس کا x کا derivative لیں گے equal to zero کو بیسے لکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم zero کو differentiate کرتے ہیں فارک نہیں پڑے گا وہ constant ہے اس سے again zero بن جائے گا اب یہاں پر دیکھیں 2 بیسے لکھا رہے ہیں اب یہاں پر مجھے اس کا derivative لیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کا مجھے chain rule لگانا پڑے گا کیونکہ یہ میں derivative لے رہا ہوں with this back to x لیکن اندر تو x ہے نہیں اندر تو function y کا ہے پہلے اس کو differentiate کر دیں گے with this back to x ویسے 3 by 2 power پہلے پھر power میں ایک کم کر دیں گے 3 by 2 minus 1 کریں گے تو power 1 by 2 ہا جائے گی پھر power چھوڑ کر اس کے اندر والے اسے کا derivative لیتے ہیں ہمارے پاس 1 کے اقل ہوتا ہے میں نے یہاں پر بھی x ہے series کا derivative 1 equal to zero ویسے 2 سے 2 کٹ جائے گا student 3 اور اندر روٹ میں آ جائے گا آپ کے پاس وائے اور یہ آپ کے پاس ہے dy by dx ٹھیک ہے اور یہ plus x dy by dx اور equal to آپ کے پاس ہے 1 minus y میں میں نے اس کو دوسری طریق دیا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا اب next دیکھیں مجھے value چاہیے dy by dx کی کسی نہ کسی طریقے سے تو میں اسے بہر نکال لیتا ہوں 3 into y under root plus x ٹھیک ہے اس طرح سے اور کامر ہے آپ کے پاس dy by dx is equal to 1 minus y student اگر آپ گور کریں تو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں dy by dx is equal to 1 minus y divided divided by 3y under root plus x کے اب یہاں پر مجھے کس کی ویڈ ہو جائے یہ تھی dy کی ویڈ فائنٹ کو نہیں تھی تو dy equal آ جائے گا آپ کے پاس 1 minus y upon 3y under root ٹھیک ہے plus x کے اور یہاں پر یہ dx dy ہو رہا ہے اس طرح لیکن ہے تو یہ مجھے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں question number 24 سے لے کے آگے اس کو صحب کریں گے step by step student اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نہ آئے ہیں تو کینویل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ